السلام علیکم ناظرین فقیر سے دریافت کیا بابا کتنا عرصہ ہوا آنکھیں مانگتے ہوئے بولا برسوں گزر گئے مگر مراد پوری ہی نہیں ہوتی فرمایا میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں اگر آنکھیں روشن ہو گئی فبیحہ یعنی بہت خوب ورنہ قتل کروا دوں گا یہ کہہ کر فقیر پر پہلا لگا کر بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلے گئے ادھر فقیر پر گریہ تاری تھا اور رو رو کر فریاد کر رہا تھا یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا اب تو جان پر بن گئی ہے اگر آپ رحمت اللہ علی نے کرم نہ فرمایا تو مارا جاؤں گا جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی بادشاہ نے مسکرہ کر فرمایا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہی سے مانگ رہے تھے اور اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری مراد پوری ہو گئی ناظرین شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ابرے کہ مانگنا تو اللہ عز و جل سے چاہیے اور وہی دیتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علی سے کوئی آنکھیں مانگیں اور وہ آتا بھی فرما دے جواباً عرض ہے کہ حقیقتاً اللہ عز و جل ہی دینے والا ہے مخلوق میں سے جو بھی جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ عز و جل ہی سے لے کر دیتا ہے اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا اللہ عز و جل کی عطا سے سب کچھ ہو سکتا ہے اگر کسی نے خواجہ صاحب رحمت اللہ علی سے آنکھیں مانگ لی اور انہوں نے عطائے خدا بندی سے ینایت فرما دی تو آخر یہ ایسی کونسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی یہ مسئلہ تو فی زمانہ فنے طب نے بھی حل کر ڈالا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ آج کل ڈاکٹر آپریشن کے ذریعے مردوں کی آنکھیں لگا کر اندھے کو بینہ یعنی دیکھتا کر دیتے ہیں بس اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی نے بھی ایک اندھے کو اللہ عز و جل کی عطا کردہ روحانی قوت سے نابینہ کے مرض سے شفا دے کر بینہ یعنی دیکھتا کر دیا بہرحال اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عز و جل نے کسی نبی یا ولی کو مرض سے شفا دینے والا یا کچھ عطا کرنے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے تو ایسا شخص حق و حکم قرآن کو جھکتا رہا ہے ناظرین پارا تین سورہ علی عمران آیت نمبر انچاس میں حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے وَأُبَرِّئُ الْأَكْمَهُوَ الْأَبْرَسَ وَأُحِيِّ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے یعنی کوری کو اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ عز و جل کے حکموں سے دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ عز و جل کی بخشی ہوئی قدرت سے مادرزاد اندھوں کو بینائی اور کوریوں کو شفا دیتا ہوں حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں اللہ عز و جل کی طرف سے انبیاء اکرام علیہ نبینا و علیہ السلام کو ترہاں ترہاں کے اختیارات عطا کیے جاتے ہیں اور فیضا نے انبیاء اکرام علیہ السلام سے اولیاء اعظام رحمت اللہ علیہ کو بھی اختیارات دیے جاتے ہیں لہٰذا وہ بھی شفا دے سکتے ہیں اور بہت کچھ عطا فرما سکتے ہیں